وہ دن بھر کا تھکا ہارا جو گھر آیا تو بیوی نے کہا اس کو تھکن سے چور لگتے ہو مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں اتنا بتانا تھا کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں مگر روٹی پکانے کو تو آٹا ہی نہیں گھر میں سنا ہے سستے آٹے کی لدی گاڑی حکومت نے ہمارے ہاں بھی بھیجی ہے سو قسمت آزمائیں کہ شاید ایک تھیلا وہاں ہمارے نام کا بھی ہو تھکن سے ٹوٹتے آساب لے کر گھر وہ پہنچا تھا ذرا ہمت نہیں تھی پر اسے بچوں کے چہروں پر مسررت لے کے آنی تھی اسے یہ بھی دکھانا تھا کہ جس کو باپ کہتے ہیں کسی صورت نہیں تھکتا کہیں کیسے بھی مشکل ہو اسے آسان لگتی ہے وہ چل کر اپنے پاؤں پر حجوم بے کسی کی ایک تماشا گاہ تک پہنچا جہاں پر اس کے جیسے ہی بہت سے لوگ آئے تھے جو پیسے ہاتھ میں لے کر سوالی بننے آئے تھے گیا تھا چل کے پاؤں پر مگر کندھوں پر لوٹا تھا اور اس کی چار پائے پر وہ تھیلا ساتھ رکھا تھا موسیقی